السلام علیکم کینٹانمنٹ بورڈ ہیدر آباد میں جابز کی انانسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی والاو دی پاکستان سے جن میری بہنوں نے کوئی بھی بیچلرز کی دگری ماسٹرز کی دگری یا پھر کوئی بھی بی ایڈیا ایمفل یا بی ای بھی کیا ہوا اٹلیس تب بھی وہ ان جابز کے لیے ایزیلی آن لائن اپلائے کر سکتی ہیں آپ نے فری آف کاؤسٹ اپلائے کرنا ہے پلیس آف پوسٹنگ جو ہوگی آپ کی ہیدر آباد بورڈ میں ہی ہوگی یہ جابز صرف فیمیلز کے لیے ہیں ان میں صرف فیمیل کانڈریٹس ہی اپلائے کر سکتی ہیں آپ نے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیچئے اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیوگیشن آپ تک ایزیل ہی پہنچ سکے سب سے پہلے بھی ہم آپ کو ان کی افیشل ایڈوٹائسمنٹ ریٹ کر کے اچھے طریقے سے بتا دیتے ہیں دن ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اون لین اپلائے کرنا ہے اپلائے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی ایڈوٹائسمنٹ کو کس طریقے سے ڈاملوڈ کر کے اچھے طریقے سے ریٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرین پر ہم نے ان کی افیشل ایڈوٹائسمنٹ آپ سب کے لئے ڈاملوڈ کری ہوئی ہے کنٹونمنٹ بورڈ ہیڈر آباد کینٹ روڈ آفیس نیر بمبائی بیکری سلاودین روڈ ہیڈر آباد کینٹ بمبائی بیکری جو ہے ہیڈر پاکستان کی ایک بہت مشہور بیکری ہے وہاں کے قریب سکول ہے کنٹونمنٹ بورڈ ہیڈر آباد ہے فیملز فیکلٹی ریکوائر ان کو ہے فور اکینٹ پبلک ہائی سکول اینڈ ڈی گلز کالیج ہیڈر آباد کنٹونمنٹ ٹھیک ہے نمبر فرس پہ ڈسٹرپشن پہ آرہا ہے ان کے پاس جو آرہا ہے ہمارے پاس پری سکول کے لئے جوب ہے سبجیک ٹیچر کی ریکوائر ہے جو کہ ہوم ٹیچر فور پی جی نرسری اینڈ پری بن کے لئے کالیفیکیشن کی بات کیجائے تو آپ کی کپاس کم سے کم گریجویشن یا پھر ماسٹرز ہونی چاہیے پلس میں ڈپلوما ہے نا مانٹی سیریز یا ڈی سی ڈی کا یا پلس میں بی ڈی یا ایم ڈاٹ ایڈ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ایکسپیرنس کی بات کی جائے تو آپ کے پاس تین سے پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے نمبر او پوسٹ تین ہے نمبر سیکنڈ پہ آرہا ہے جونئر اینڈ میڈل اسکول کے لئے جوب ہے جو کہ انگلیش ماتمیٹکس اردو جنر نالج جی کے کمپیوٹر اسلامیات اور سسٹ یا جیوگرافی کے لئے جوب ہے اس کے لئے انگلیش کے لئے آپ کے پاس بے ایرے مے پلاس بے ایرے میہیڈ ہونا چاہیے فررمینامیٹکس کے لئے آپ کے پاس بی ایرے ایرے بی ایرے پاستی بے ایرے ایرے بے ایرے پاستی بی ایرے ایرے پاستی بے ایرے ایرے وی آردب لیے ا prophetic کے لئے اپر ایرے بی ایرے ما اور م鏡ن اور م seminar چاہیے ہیرے پیلیگر معیر ناولیج کے لئے آپ کے پاس بی ایرےہ م ISO ہونا چاہیے پلس میں آپ کے پاس بی ایڈ تو لازمی ہونا چاہیے اور یا ایم ایڈ کمپیوٹر سائنس کے لئے آپ کے پاس بی ایس کمپیوٹر سائنس میں ہونا چاہیے یا پھر پلس میں ایم ایس ہو آپ کے پاس بی ایڈ کی ڈگری آپ کے پاس لازمی ہو پھر آر اسلامیت کے لئے آپ کے پاس بی ایم ای پلس بی ایڈ اور ایم ایڈ لازمی ہونا چاہیے پھر ایسی سٹیہ جیوگرافی کے لئے بھی سیم رگائیمنٹ ہے ایکسپیرنس کی بات کیجئے تو تین سے پانچ سال لاکھے بعد ایکسپیرنس ہونا چاہیے انگلیش کے لئے نمبر پوسٹ تین ہے تین سیٹے ہیں میٹس کے لئے تین ہے اردو کے لئے ایک جی کے لئے ایک کمپیوٹر سائنس کے لئے دو اسلامیت کے لئے تین اور سسٹ اور یہ جیوگرافی کے لئے ایک ٹھیک ہے نمبر سے تھرڈ پہ آرہا ہے سینئر سیکشن کالج کے لئے جو جوب ہے وہ لیکچرار پاکستانی سٹیڈیس کے لئے اگر آپ نے ایم اے کیا ہوئے یا پھر ایم فیل ایم فیل کیا ہوئے پاکستانی سٹیڈیس میں پلس میں آپ کے پاس بی ایڈ ای ایم ایڈ کی ڈگری تب بھی آپ اس میں ازیلی اپلائے کر سکتی ہیں نمبر پوسٹ ایک ہے اسی طریقے سے لیکچرار فیزکس کے لئے جوب ہے آپ نے ایم ایس سے یہ ایم فیل کیا ہوئے اینا فیزکس میں پلس میں آپ کے پاس بی ایڈ ای ایم ایڈ بھی ہے تب بھی آپ اس میں ازیلی اپلائے کر سکتی ہیں نمبر پوسٹ ایک ہے سیم ایڈیس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لیکچرار کمیسٹری لیکچرار اردو لیکچرار متمیٹکس لیکچرار اسلامیان لیکچرار بیالوجی لیکچرار کمکیوٹر ہر ایک کے لئے آپ کے پاس اگر آپ نے لیکچرار اردو کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایم اے اردو میں ہونی چاہیے یا ایم فیل اردو میں ہونی چاہیے پلس آپ کے پاس بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری ہونی چاہیے نمبر او پوسٹ ایک اے کی ہیں سب ہی کی تین سے پانچ سال کا ایکسپیڈنس ہونا چاہیے آپ کا نمبر فورت پی آ رہا ہے نون ٹیچنگ سٹاف ہی لیے ضرورت جو کہ پی ٹی پی ٹیچر کے لیے فی میل ان کو رکوائیڈ ہے جو کہ مازٹر صاحب کی ہونی چاہیے فیضیکل ایڈ کے ساتھ ہونی چاہیے پریسکول کے لیے job ہے گریجویشن یا پھر آپ کی مازٹر صاحب کی ہونی چاہیے مانوٹی سری میں ڈپلومہ پلس میں آپ کے پاس ہونا چاہیے بی ایڈ ای ایم ایٹ کا ایکسپیننس سب کے لئے سی میں نمبر او پوسٹ ایک ہے پھر آرہا ہے ایڈمین کے لئے جوب ہے جو کہ آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس ماسٹرز ہونی چاہیے ہو یا پھر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے نا کمپیوٹر یا ڈی ایٹی کلاس بھی ہونا چاہیے نمبر او پوسٹ دو ہے یہ ان کی بسیکلی جوب سی جو کہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں سب کی کوانٹریٹی دو یا ایک ہے مطلب ملٹی پر جوبز کے انانسمنٹ ہے فور ٹیچنگ سٹاف کے لئے فور اونلی گرڈز کے لئے فیمل کینڈڈز کے لئے ابھی ہم نوٹ کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو ایڈبرٹائسمنٹ اسی لئے ریٹ کر کے اچھے طریقے سے بتا دیں تاکہ جب آپ خود سے بھی گو تھو کریں تو آپ کو اتنی کوئی پریشانی نہ ہو آپ نے ان لائن اپلائے کرنا ہے فری آف کوسٹ اس ویہ والی ویب سیٹ پر www.hptp.url.atailz جو ہے ابھی ہم آپ کو وزیٹ بھی کروائیں گے اور اس کی لنک بھی آپ کو اس ویٹو کا ڈسرپشن میں بھی دے دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اونلائن اپلائے کرنا ہے 18.3.12.24 سے پہلے پہلے آپ نے اپلائے کر دینا ہے اس کے لئے کوئی فیس فگر نہیں ہے at the time of test or interview only shortest candidates کو بلائیں گے test or interview کے لئے آپ نے ان کی ویب سیٹ بھی وزیٹ کروائیں گے یہ ان کی ویب سیٹ کی لنک ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے یہ basically jobs تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں اسے اگر سے zoom out کر لوں یہ ان کی official advertisement تھی ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں ان کی ویب سیٹ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سین پر simply لکھا ہوا ہے continent board ہیدر آباد jobs آپ جیسی یہ search کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے پاس یہ فرسٹ والی ویب سیٹ آ جائے گی آپ جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیو ٹیپ ہے وینڈو اوپین ہو جائے گی اس ٹارٹنگ میں آپ کے پاس ایک پاپ اپ آ جائے گا important notice کا important notice کا جیسی آپ اس پر دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ advertisement ڈاملوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے اپنی advertisement کو اچھے جگہ سے ڈاملوڈ کر لینا اگر ہم اسے back کر لیتے اور اسی کے ساتھ آپ جیسی اس پر دبائیں گے میں اس کو دوبارہ اوپین کر لیتا ہوں یہ apply hair online آپ نے اس پر دبا دینا جیسی آپ اس پر دبائیں گے تو آپ کے پاس جو finally official application form وہ اوپین ہو جائے گا اس application form کا لنک ہے اس website کا لنک website کا لنک میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے description میں share کر دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ pop up بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ advertisement بھی read کر کر سکیں گے اور آپ apply hair پر دبائیں گے تو application form بھی اوپین ہو جائے گا یہ ان کے application form ہے جو کہ ابھی ہم آپ کو fill کر کر اچھے طریقے سے بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آپ اپنی fresh سی wide یا blue background والی picture اپلوڈ کر دینی ہے then اس کے بعد آپ نے کونسی post کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے advertisement میں for example میں اپلائے کرنا چاہ رہوں computer science کے لیے junior and middle school پہلے یہ لکھ لینا ہے for a computer teacher کے لیے ٹھیک ہے computer teacher کے لیے اپلائے کرنا ہے یہاں پہ personal formation میں سب سے پہلے آپ نے اپنا مکمل نام اپنے والد صاحب کا نام یا husband کا نام آپ نے اپنا cnc number آپ شادی شدہ ہے یا نہیں اور آپ date of birth اپنی city اور آپ اپنا email address آپ WhatsApp address اور mobile number اچھا آپ اپنا یہاں پہ email WhatsApp اور mobile number یہ تینوں چیزیں active دیں تاکہ آپ کو جو بھی adaptation وغیر آئے وہ انہی تونوں چیزوں تینوں چیزوں پر آئے پھر آپ اپنے current address اور اگر وہ ہی آپ permanent address ہے تو آپ copy کر کے وہ نیچے لکھ دینا ہے پھر یہاں پہ آتا ہے education information میں سب سے پہلے آپ اپ اپنی inter کی لکھ دینی آپ degree کا naam matrix آپ نے جسی دارے میں کی ہے کون سے سال میں مکمل کی اور آپ کی کتنی percentage آئیے اسی طریقے سے آپ کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ اپنے intermediate intermediate کون سے دارے سے کی آئے ایک ایک اپنے 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 دیگری کا نام کون سے کی یونیسٹی سی سال میں مکمل کی اور آپ کی کتنی percentage یا CGPi پھر آتا ہے ایڈیشنل سکل سن کولیفیکیشن میں اگر آپ نے کوئی ڈیپلوم ایٹی گرافک ڈیزائن سرچ انجن اپٹمائزیشن ایسی ایک ایک کوئی بھی کمپیوڈر کا ڈیپلوم کیا ہوئے یا انگلیش لینگویج کا کیا ہوئے اپنے اس ڈیپلوم میں کا نام جہاں سے مکمل کیا اس کا ادھارے کا نام اپنے سال میں مکمل کیا اس کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر آپ پہ جو بھی کتنے ٹوٹل پروفیسر ایکسیزر لیب دیرین یا ایڈمین جو بھی تھی اپنے وہ لکھ دینی ہے اگر اپنے ملٹی پل ادھارے میں کام کی آپ سیمپل سیمپل کرتا جانا ہے اور یہ بھی اپنے انفرمیشن ایڈیز کرتی جانا ہے پھر اپنے 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 پروفیشنل اپنے وہ اپلوڈ لازم کر دین نہیں ہے ان کا اپنے سیمپل سیمپل آپ کو کچھ سیوی کی ڈیمو دے دیتا ہوں اپنے اپنے اونلائن سی بہت موڈرن طریقے سے ڈیزائن ہونی چاہیے اور آپ جو بگرہ کے لئے اپلائے کرتا تو سب سے پہلے آپ کال آتی وہ سی وی کی مدد سے آتی ہے کیونکہ آپ تو فیزیکل ہی پیزرن نہیں ہوتے جو چیز پیزرن کروار رہی ہوتی ہے تو اپ سی وی بلکل پروفیشنل ہونی چاہیے موڈرن ہونی چاہیے اگر آپ سی وی بنانے دبی ویلن کوڈ اگر آپ کو نہیں بنانے آدھی تب کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ ہم سے آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں تو یہ سی